اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نئی زندگی ٹی وی میں ہوں محمد فیصل شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تمام پبلک اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچر سے یہ ڈریکشن دے دی گئی ہے کہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اپنی ان ٹائم ویکسینیشن جو ہیں وہ کروائیں اور کرونا سے بچنے کی احتیاطی تدابید جو ہیں ان پر لازمی اور ہر صورت میں جو ہے وہ عمل درامت جو ہے وہ ہم نے اپنے اے ایوز کو اپنے ٹیچرز کو اپنے سکول کے تمام سٹاف کو جو ہے وہ ڈریکشن دے دی گئی ہے تاکہ یہ آگاہی جو ہے وہ صرف سکولوں تک نہیں بلکہ عوام تک اور اس سکول کے ایریا کی جو کمیونٹی ہے ان تک بھی پہنچائیں تو چوتھی لہر جو ہے وہ کرونا کی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نے لازمی کرنا ہے کہ کسی بھی جگہ پر آکاٹ یاراش نہ کریں سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھیں اور ماسک جو ہے اس کو پہننا جو ہے وہ لازمی کریں اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ ہماری جو ہے ہمیں فسیلیٹیٹ کر رہی ہے ویکسینیشن کے بارے میں تو ویکسینیشن جو ہے وہ تمام کے تمام ٹیچرز ہمارے جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ پبلک سکولوں کے ہو جکے ہیں اور یہی ہماری جو ہے وہ پرفارمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سکولوں کے بارے میں جو بھی ہے اگر کوئی ایسا ہماری ڈریکشن یہ ہے تمام سکولوں کو کہ آپ سے باہر سے کوئی ملنے بھی آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں سکول میں جو ہے وہ انٹر نہیں ہونے لینا جب تک وہ ویکسینیشن نہ کروا لے اور کسی بھی ٹیچر کو یا کسی بھی پبلک کے نمیندے کو یا انڈویجویل کو جو ہے وہ سکول کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ روزانہ ڈیلی بیس پر جو ہے وہ میں خود میرے ساتھ جو ہے وہ میرے تیرہ ای 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 اوز ہیں وہ سکولوں کے اندر ویزٹ کر رہی ہیں کرونا کو ایس او پیس جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں کرونا کے اور ان کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ ضروری بنا رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوں ہی بچے گیٹ پر پہنچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی افیسر جو ہے وہ گیٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور بچوں کی انٹری کے وقت ان کے ہیڈ سینیٹائز کروا رہا ہے ان کا ٹیمپلیچر جو ہے وہ تھرمل گن سے وہ چیک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی فیس ماسک ویرنگ جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے پھر سکول میں انٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ سکول کا محول جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے اندر بچے انٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گڑمٹ تو نہیں ہو رہے سوشل ڈسٹنس مینٹین کیا ہوا ہے یا نہیں کلاس روم جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ مینجڈ ہیں اور ہم نے یہ سختی سے ڈریکشن دی ہوئی ہے کہ زگ زگ ٹکنالوجی سے جو ہے وہ بچوں کو ڈیسک کے اوپر بٹھایا جائے اور 50% جو ہے وہ بچوں کو ایک روز میں کال کر رہے ہیں اور 50% باقی جو بات جاتے ہیں ان کو دوسرے دن یعنی کہ آرٹرنیٹ ڈیز میں ہم نے بچوں کو جو ہے وہ سکول میں سٹڈی کر گئے ان کی تعلیم کر گئے جو ہے وہ کال کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پڑھائی کا تعلیم کا حرج نہ ہو آرڈی جو ہے وہ بچوں کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے تو ہم اسی وقت جو ہے وہ اپنا تعلیمی منزل جو ہے وہ تیع کر سکیں گے اپنے سکولوں کو جو ہے وہ کانٹینیو رکھ سکیں گے جب ہم سکتی سے جو ہے وہ کرونا ایسو پی پر عمل کریں گے ایسو پیز کو فالو کریں گے اور چوتھی لایر سے بچنے کی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کریں گے موسیقی